بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ شیخ صاحب یہ کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اور آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کے جوابات لوگ تک پہنچا سکے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ایمیلز اور کچھ افواہ چل رہی ہیں اور شبیر بھائی والجی کے نام سے کچھ ایمیلز نکل رہے ہیں تو آپ کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ شبیر بھائی والجی کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اصول آپ کی خطبت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کسی کے خلاف کچھ کہنا چاہے اور کچھ بات کرنا چاہے تو قرآنی طور پر اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کچھ طریقے کار ہوتے ہیں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمہ جب تم پروردگار عالم کے کام کے لئے آگے نکلو تو حکمت کے ساتھ بات کرو والموعدت الحسنا اچھی جیزوں کی گفتگو کرو وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِهِيَا أَحْسَنَ اگر وہ کچھ مخالفت ہو تو ٹھیک ہے اپنی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن بہترین انداز میں گفتگو کرو یہ ایک طریقے کار ہے اخلاقی طریقے کار ہے ایسے ایمیل کا بیجنا ایسے الزامات کا لگانا جن کے سامنے جو جس پہ الزام لگایا جا رہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے اسے فتنہ کہا جاتا ہے وہ قرآن نے صاف کے دیا ہے جو فتنہ ہے وہ قتل سے بھی بتر ہے کیونکہ قوم کی یکجہتی ٹوٹ جاتی ہے قتل میں ایک انسان کا قتل ہوتا ہے اور فتنے کے ذریعے ایک عوام میں یکجہتی اور محبت ٹوٹ جاتی ہے یہ شبیر وال جی کی جو آپ نے بات کی شبیر وال جی کا جو نام استعمال کیا جا رہا ہے وہ کافی عرصوں سے جب بھی ایسے ایمیل نکلتے جس کے خلاف کچھ لکھنا ہوتے یہ شبیر وال جی کا نام ہے شبیر وال جی ہمارا دوست ہے ویسیکس جماعت کا وائس پریسیڈنٹ ہے اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہماری مکمل حمایت کر رہی ہے الحمدللہ آج ہمارا جو ویب سائٹ ہے اس پہ شبیر وال جی جو ویسیکس جماعت کے وائس پریسیڈنٹ ہے انہوں نے برپور سپورٹ کیا ہے ہماری کیمپین کو الحمدللہ تعالی خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے باقی دوسرا کون شبیر وال جی ہمیں آج تک ملا نہیں ہے ایمیل بھی لکھا جاتا ہے وہ سودو ایمیل ہے ٹیلی فون نمبر بھی ہے وہ سودو ٹیلی فون نمبر یعنی یہ آدمی ہے ہی نہیں اگر حقیقت میں ہے اور حقیقت میں وہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے میدان میں ہمارے ساتھ بات کرے ہم سے پوچھے لیکن آج تک وہ ملا نہیں ہے ہم ان کو ان کی تلاش میں ہے انہوں نے کچھ ایچی ایسی باتیں کیے کہ ساری غلط اور شرعی طور پر بھی خلاف ہے کوئی بنیاد نہیں ہے اور اگر ہے تو آ کر ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکے دوسرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کینیا اور یوکے میں کچھ چارٹیز چلا رہے ہیں اور حقوق کا پیسہ ادھر شیفت کرتے ہیں تو اگر آپ پرموک ہو جائیں گے وف کے تو یہ سب کئیسے چلے گا یہ کئیسے آپ کریں گے یعنی کہ پیسہ وہ شیفت کریں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے جواب میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قدرت کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ اتنا بڑا الزام ہے اور غلط ہے میرا کوئی چیریٹی نہیں ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں کہ میں کسی چیریٹی کا بناو یا استعمال کرو کوئی بھی ریکورڈ نہیں ہے اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ جو بھی کہتا ہے اس کو کہتا ہوں کہ جا کے دکھا دے کیونکہ جو بھی جتنی بھی چیریٹیز دنیا میں اس کا ویب سائٹ ہوتا ہے چیریٹیز کمیشن میں نام ہوتا ہے اوفیشل ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ کو کہیں بھی میرا نام نہیں ملے گا کیونکہ میری پاس کوئی چیریٹی نہیں ہے ابتدا سے شروع سے لے کر آج تک ایک ہی چیریٹی میرے مد نظر رکھی ہوئے جس کی میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ ہے ورل فیڈریشن میرا ہمیشہ یہ توقع رہا ہے اور رہے گا کہ قوم کے جو پیسے ہیں وہ اسٹیٹیوشن کے ذریعے آئے جماعتوں کے ذریعے آئے تاکہ قوم کو مضبوط کیا جائے اور جماعتوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ قوم آگے بڑھیں اگر کسی کے پاس کوئی بھی دلیل ہو تو آپ دکھا دیجئے لیکن ہے ہی نہیں یہ غلط الزامات ہے یہ غلط بنیاد پر ہے اور میں حقیقت میں علال اعلان کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی دلیل دیجئے کوئی چیریٹیز میں میں انولنے ہوں انشاءاللہ اگر ہم منتخب ہو جائیں گے آپ کی دعاوں سے اور خدا تعالی کی خوشنودی سے تو ہم انشاءاللہ والفریڈیشن کو مضبوط تر کریں گے اور دوسری چیریٹیز کو یہ بھی کہیں گے کہ اب آپ جور کر آئیے والفریڈیشن کے ساتھ کام کیجئے آخری سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ والفریڈیشن نے آج تک ٹائم اور پیسہ قوم کے بہار بہت بھیجا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ افریقہ انڈیا اور پاکستان میں اتنی گریبی پھیل گئی ہے اور لوگ فائننسیل اعتبار سے پریشان ہیں تو یہ سب کیوں ہوا یعنی کہ والفریڈیشن کے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ایسا ہو گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں پہلے تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک نمائندہ ہوں کہ جو ابھی والفریڈیشن کے پیسنیشن میں کھڑا ہوں میں آفیس بیرر نہیں ہوں میں نہ رئیس ہوں نہ سیکیٹری جنرل تو یہ سوال جو آپ کا ہے وہ میرے لئے نہیں ہونا چاہے ان لوگوں کے لئے ہونا چاہے برحال کیونکہ یہ سوال بار بار پوچھا گیا اس الیکشن کے دوران تو ہم نے آج کے جو ہمارے پریسیڈنٹ ہے انوہ بیدرمسی سے یہی سوال پوچھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے تو حقیقت بڑی اچھی انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ورل فیڈریشن میں آج جو پیسے آتے ہیں وہ لوگ آ کر دیتے ہیں تو ایک ڈونر آتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس دو تین ملین پاؤن ہے میں ابھی زیارت گیا جناب زینب صلی اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے وہاں غربت کو دیکھا ہے میں نے یتیمی کو دیکھی ہے اسیری کو دیکھی ہے اتنے لوگ پریشان ہیں بس میرا دل چاہتا ہے ایک سکول بن جائے میرے یہ دو ملین پاؤن ہے میں چاہتا ہوں ورل فیڈریشن کے مبارک ہاتھوں سے بنایا جائے ورل فیڈریشن کیا کرے کہیں نہیں ہم نہیں چاہتے ہم مبارک ہاتھوں سے ہم وہی کام کر رہے ہیں جو پیسے کسی اور کا ہے اسی طرح پاکستان میں پروجیکٹ ہوتے ہیں نورت میں فرنٹیر میں یا انڈیا میں ہوتے ہیں دنیا بر میں اسٹ میں ہوتا ہے جہاں جہاں بھی غربت ہوتی ہے جہاں جہاں بھی لوگ چاہتے ہیں اپنے دلوں سے پروجیکٹ دینے کے لئے ورل فیڈریشن کے پاس آتے بلتا ہے یہاں پیسہ یہ ڈالو یعنی ورل فیڈریشن ایک پوسٹ بوکس بن جاتی ہے حقیقت میں ورل فیڈریشن کے اپنے جو پیسے حقوق کے وہ دو تین ملین پانڈ سے زیادہ نہیں ہے دو تین ملین پانڈ میں اب مبارک کا یہ کہنا ہے کہ پھر کتنے لوگوں کو ہم مدد کریں گے تو اب میں اب میدان میں آ رہا ہوں اور میں نے یہ منیفیسٹو میں کہا ہے کہ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ قوم میں غربت کو خطب کرنی ہے آج پاکستان کے اندر تین ہزار فیملیز ہماری بلو دی اکنومک لائن آف ڈگنیٹی رہتی ہے میں جب کراچی آیا تو میں شاید ایک کینڈیڈیٹ تھا جو میں نے جوانوں سے کہا کہ مجھے لے جاؤ شربانو باغ مجھے دوسرے علاقوں میں لے جاؤ مجھے آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ ہماری عوام کیسی زندگی بسر کرتی ہے تو مجھے لے جایا گیا شربانو باغ میں نے وہاں آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کمرے کے مکان میں پانچ چھ سات لوگ رہتے ہیں کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں ایجوکیشن میں تکلیف ہے ہاؤزنگ میں تکلیف ہے اور بقاعدہ میں نے ایک فلم بنائی ہے خاص کر کے اور میری فیلیٹی مینیفیسٹو میں پورا پیج کراچی کو میں نے دیا ہے اور اسی طرح میں نے انڈیا میں بھی یہی بات کی ہے اور آفریقہ میں بھی ابھی گربت ہے میرا خاص مینیفیسٹو پلیج ہے کہ ہم پور کوشش کریں گے گربت کو ختم کرنے کے لئے اور اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے تو ہم پھر کریں گے کیا ڈونیشن کو کس طرح لائیں گے نمبر ون یہ وہی ڈونرز جو بات دیتے ہیں کہ دو میلین ادھر دو ہم ان کو کہیں گے ایڈوکیٹ کریں گے ابھی قوم میں پروبلم ہے تو تھوڑا پیسہ ادھر دیجئے وہ بھی اچھا کام آپ کو کرنا ہے گربت کو ختم کرنے کے لئے چیریٹی سٹارس فروم ہوم یہاں بھی آپ دیجئے یہ ایک ایڈوکیشن پروسس ہے دوسرا فیلانتروپیس بہت ہے تیسری بات میں امریکہ کینیڈا گیا ابھی الیکشن کے دوران تو لوگ کو معلوم نہیں تھا کہ اتنی آلت قوم کی خراب ہے ہم بہت کرنا ہے اور مجھے یقین ہے بلکل یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری قوم ایسی قوم ہے کہ جو دینے والی قوم ہے اور ہم پرائی جماعت کے ساتھ پاکستان فیڈریشن کے ساتھ ٹرسٹو کے ساتھ فیلانتروپیس کے ساتھ کام کر کے پاکستان میں بھی گربت کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے ہندوستان میں بھی برپور کوشش کریں گے ایڈوکیشن ہے ہاؤزنگ ہے فائننس ہے جو اب ہے اس پہ ہم جتنا کام کر سکے اتنا کم ہے انشاءاللہ اور ہمیں توقع رکھتا ہوں کہ ہم ضرور کام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب اماری پاسے ابوک سوالو آئی با چھے جنہ جواب آپو تمہیں میربانی کرشو پہلو جنہ اپڑو سیلیبس نو پروگرام ایم سی ای نو چھے تیما کے اوام آوے چھے تقریباً اڈی ملین پاؤنڈ کھرچو کرو جھروری ہاتھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا تو منہ خالی ایک بنیاد دی وات کروی ہاتھی انہی اے چھے کہ جارے کوئی انسان کوئی الزام لگاوے کوئی نا اوپر تو اینا ایک عدب ہوئی چھے عدب ای چھے کہ جنہاو پہ الزام لگاوے ما آوے چھے اے سامنے ہوئی سوال جی چھے ایم سی ای نو اڈی ملین نو انور بای درم سی ورلڈ فیڈیشن نی ٹیم نو سوال چھے کہ جے بہتر چھے اے لو کا جواب آپ پہ پرنتو کارن کے ایم سی ای نی اندر تربیہ کیریکلم ماں مارو حصو ہاتھو اٹلا ماتے ہوں جارور آنا اوپر جواب آپیس پن منہ ابتدامہ ایچ کو ہاتھو کہ جے آ سوالو اب جے چھے بدانو حق چھے سوال پوچھوا ماتے پن جاروری ای چھے کہ عدب ساتے تھائے اے بھی لیتے تھائے کہ الزام نہ لگاوا ماتے ہوئے بلکہ پوچھوا ماتے ہوئے کہ ایم نے سامنے تو سوچھے کہ عدالت نہ انصاف ساتے کام تھے کہ جے قرآن مجید نو تعریف چھے ایم سی ای ما آٹھ ورس لگ بگ تھے گیا چھے آنے آٹھ ورس پہلا ڈوبائی نی اندر ایک کانفرنس تھے یوں کہ جہاں دنیا بڑھنا بدہ مدرسہ آئی با آنے بے دیوست بیسی نے چچا کر رہا کہ مدرسہ آو پر سن کرو چھے آنے یونینیمس ڈیسیشن ہاتھ ہو کہ آپ نے بہت جرور چھے کہ ایک مدرسہ سینٹر آف ایکسیلنس بنایا ہے وہاں آوے کہ دنیا برما جتلا مدرسہ ہو چھے اے لوکانی بدد تھائے ورل فیڈریشن نے کیوا مائے وہ بدہ ریجن ہو آفریقہ فیڈریشن کانسل آف یورپیان جماعت نسیم کو پاکستان فیڈریشن آنے انڈیا فیڈریشن بدائے کی دو کہ ام نے جرور چھے کہ ام سی تشکیل تھائے کانکہ اپنا پاس نیو لگ بگ مدرسہ جھے دنیا برما پندر تھی بیچ ہزار بچا ہو چھے اے لوکانی تعلیم ان تربیت نے آخرت ماتے جرور چھے کہ ایک کریکلم ہوئی دنیا برما تو آجے فور اگزامپل ہوئے ہاں مدگاسکر ما چھے تو مدگاسکر نو بچوں کالے فرانس ما جائے فرانس نو بچوں وینکوور ما جائے بدانی دینی تعلیم نو ایک میعار ہوئے چھے ویریتے سیکیولر ایڈیوکیشن ما ہوئی چھے انہا ما ٹھے کام کروانی چرو چھے بدہ ریجنوں اے پلیچ کے رو کہ امیں پیزا ناکسو آنا اوپر کام کرو چھے تیار تھی کام شروع تھیو الحمدللہ تعالیٰ آجے ایک کام وطہ وطہ آجے لگ بک پچاس مدرسہوں مدرسہوں میں حجی باقی چھے کہ تربیہ آوے آٹھ ورس نی اندر کل لن لگ بک اڈی ملین پاؤنڈ نو خرچو تھیو چھے انہا ایک آنٹس ماں موجود چھے ایک لئے در ورس سے لگ بک اڈی ہجا 250,000 تھی 300,000 نو خرچو تھیو چھے اوے تمہیں ای تمہیں خرچو تمہیں لیو ڈیوائیڈ کرو در ورس نا آٹھ ورس تھیا انہا پندر ہجار بچا ایک لئے آپ نے پر چائل 20 پاؤنڈ نو خرچو نہیں تھی آخرت ماں تھی انہا دنیا ماں تھی اپنے ایڈیوکیشن ماں تھی جارے چھوکراؤں نے مقلاوے باڑے بنوا تو ہزاروں ڈولر نہ حسابے دس ہزار ڈولر تو کھالے آفریقہ فیڈیشن آپ نے چھے لون طریقے اے واہ چالیس پچاس ہزار نو خرچو تھی جارے چھوکرانے چھوکرین نے باڑے بناو اے واہ چھوکرانے پر چھوکرانے 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 چھوکر چھے آج کل سوشل میڈیا نا زمانہ ماں آپے تربیت کیم کرے ماتے آنا اوپر گھنو کام کرو رہا ہوں چھے انہیں گھنو کھرچو کرو رہا ہوں چھے انہیں خرچو الحمدلہ سرکو کھرچو چھے کہا کہ ہماری آخرت بنے چھے دنیا ایک کامیاب تھی چھے انہیں آخرت کامیاب تھی چھے ماتے ایک ایک پینی نو کھرچو نو حساب چھے والل فیڈریشن ماں ہمیں آنور بہدرم سرکو چھے ہمیں بتا رہی آپ سے بدو حساب کہ ہوں تو ٹریجور نا تھی والل فیڈریشن ہوں تربیہ کریب کے لئے کہ جے جینہ اوپر آٹھ کے نو نائنہاڈ تھاؤزن نو کھرچو چھے انہیں اے الحمدلہ جے کٹلو فائدو من چھے دنیا برما انہیں حجی فائدو دیتی رہ سے ہوئے تو حمدللہ گیا جا جا اٹھوائر ای ملٹن کینز ماں میٹنگ ہاتی جمہ بدے مدرسہ آوی نے کیدہ کے ام نے کیو لاغے چھے انہیں مکمل مدرسہ ہو کیدہ کے امیں خوش چھے تربیہ تھی بے شک کوئی پن کری کلم سیلیبلز ہوئے اما صدارو کروانی جرو چھے اما بہتری کروانی جرو چھے ایک مدرسہ کے ام نے لاغے چھے فیک ماں تھو رو اوچو چھے بیجا مدرسہ کے نے ام نے فیک ودارے لاغے چھے بدا نا میچارو الگ ہوئے ورل فیڈریشن کو کام چھے کہ ایک تعادل انداز میں ایک موڈرریشن میں کام کرے انہیں پچھے باکی مدرسہوں نے اجیسٹ نے پھر پھر تھوڑو گا نو کرو ہوئے کلاس ودی راکھی ہوئے کی اوچھی کروڑو کانی مڈ جی چھے اپ پہلی وقت چھے کہ قرآن مجید نا پہلو ماں انڈر در ووچ آف در قرآن قرآنیک ورل بیو نو کیریکیولم چھے الحمدللہ تمہیں ماباپ نے پوچھی شکو چھے بچھوں نے پوچھی شکو چھے الحمدللہ کتلو فائدو تھائی رہیو چھے الحمدللہ آجے اکھی سٹینمرن ماں بارٹسو بچھاو لنڈن ماں تربیہ اپنا بھی نائے کھا چھے حیدری مدرسہ ماں کتلا پانتسو تھی ودو بچھو چھے تیا پن اپنا بھی نائے کھا چھے ٹورونٹو نی اندر الحمدلللہ بے ہزار بچھاو چھے اپنا بھی نائے کھا چھے خالی تران جماعت میں اندر تران ہجار تھی ودو بچھو چھے اکھی یوروپ ماں بدا مدرسہ ماں اپنا بھی نائے کھا چھے نورت امریکہ نے کینیڈا ماں تقریباً بدا مدرسہ اپنا بھی نائے کھا چھے آنے آفریکا ماں مباسا نیرو بیجے چھے اروشا ماں چھے سلے بس اپنا بھی نائے کھا چھے آنے ایم سی ای نا آمنا میٹنگ مدار اسلام وارا پن ایواتا ہی لوگ کا چرچہ کرے چھے نیچار کرے چھے کہ آپ نے ایمپلیمنٹ کرے نہ کرے کیا ریک کرے کیونکہ الحمدللہ آچے دنیا بھر میں ایمپلیمنٹ تھے کیونکہ بھی جا ٹھکانے نتی تھی ایلوکانی منجی چھے بدا نو حق چھے بہت بہت کام آگر ودا رہے پن کھرچا نہیں بات کرو چھے تو ویس پاون در ورسے ایک بچہ اوپر کائی نکے بھائی آخرت اینا سیوائی میجو سوال آئی ہوں چھے کہ تمو جھرے وولفریڈرشن ماں ریلیجیس بورڈ ماں ہاتا تے وقتے سیریم ماں وولفریڈرشن ایک حوزہ کھولیا آنے ایمپ ملین ڈولر نو خرجو تھے آنے انت ماں جھے چھے ای حوزو فیل بھیو تمو انہیں اندر انوالب ہاتا آنے تینا بارا بلکل بلکل پوری ہوں تاریخی چوکھوٹ آپیس آنے آپ بہت ضروری شہے کہ بدا سمجھے کہ کیاں چھے مارو انوالمنٹ سوچے مارو انوالمنٹ شام نا آوزہ ماں بلکل نہ ہاتو پن ہوں ہمیں ترونی ہسٹری سمجھاؤں تک خبب پرے کہ ہسٹری کیا تھی شروط ہے کہ میں لیکچر ماتے ہوں گیو تو تیا مانے بولاو ماں باہ لیکچر میں آئے پا مانے پوتا نا کھرچے ہوں گیا ماری فیمیلی نو تیا سبیٹیکل تھیو تیا الحمدلل آماری زیارت تھا تھا آنے بار اسلامی فائننس نا موڈلز تھا میں تیا سٹوڈنٹوں نے پیش کی رو ایج مارو رول ہاتو پاہو تمہیں ہسٹری سمجھاؤں بے ہجاتران ماں ورل فیڈریشن نا اسلامی ایجوکیشن بورڈ نامے نمائند تھا چیرمن تھا پیارے دنیا برما جیتلا موبل لگین چھے اپنا لگ بک سائٹ موبل لگین نورت امریکا کینیڈا آفریکا یورپ بدے ٹھکانے تھی اپنے بے گا کے لئے لندن ماں جارے ہو چیرمن تھے تاروکیتا کہ ہاوے قوم ماں چھے ایشوز چھے بے جاترانی بات چھے چاند نا ایشوز ایورپ ماں آگاسستانی ساتھے رابیت سارکون سدام نو زمان ختم تھی ہو تو دفیکلٹی ہو تو قوم نا بیجا چیلنجز ہاتھ آفریکا مہ تبلیغ نا چیلنجز ہاتھ اپنے مکتلیف پیپروں پریزنٹ کہہ رہا ہے ایکسٹرنل تبلیغ نا سو چیلنج چھے قوم نی اندر سو چیلنجز چھے تو ایک قوم نی اندر چیلنج دی بات ہے کہ قوم نی جرور چھے کہ آپ نو موبل لگ نو پوتانو پروگرام بنے آگے قرآن نی آیت چھے کہ موبل لگ کوم نی اندر پیدا تھا تو ایک قوم ماں ودھارے فائدو تھائی چھے تو اینا اوپر عمل کرتا ایک نتیجو نی کئی رو 2004 ماں کہ آپ نے 4 کے 5 ماں کہ آپ نے ایو پروگرام بنایا چھے نے موبل لگ ٹریننگ پروگرام کی چھے کہ جے قوم ماں فائدو تھائے اینے قوم ماں موبل لگ پیدا تھائے بننے بانس اینے عورت بازبن اینے وائف ایو پروگرام بناوا مائے تو اینے ایک وار تھے کیوں تیارے تیارے جعفر بھائی درم سی چھے انہیں انہیں نمائندگی تاری کے ورلڈ فریدرشن پروڈجیک آئیپور کے تمہیں بارے جاؤ جو کیا انسٹیٹویشن کیا بناو چھے کیا بناو چھے اینا پچھے میں ہوں ورلڈ فریدرشن ایجوکیشن بوڈ نے مکی دی تو ہوں کانسیلر پر نہ ہتو پر لیکچر رہ رہتو آج سو دی ہوں مدلی سو پروچھو لیکچر رہا پوچھو تیارے جانے جعفر بھائی درم سی یہ کام کیرو نے ایجیکیٹی کانسل ماں بدو اپروف تھیو شام ماں ہوں زو بھائی نو تیارے ہیں میں نے کونٹیک کیرو کی میں نے کھب چھے میں بار لیسن آپو اسلامی اکانومکس اسلامی انشورنس اسلامی اقتصاد اوپر تو میں قبول کیرو تیارے ہوں زیورک مارے تو تو ہمارو کام دندو مکینے ہوں گیو سکھا رہا مات الحمدللہ ہمارو چار گریجویٹس تھیا کہ جے بے الحمدللہ آجے بریمٹن ماں کوم نے بہو کام آوے چھا نی بھی جا بے لیڈز نی طرف گیا گریجویٹ تھیا یہ مارو حصو ہاتو ہوے آبادی واتو آئیویں کہ اس شام ماں آئیو اور پیسہ ہو مارا پاسے پیسہ نہیں کوئی اکتیار نہ ہتی نہ چھے آجے ہوں نہ ٹریجررر چھو نہ تیارے ایگزیکیٹری کانسلرر چھو نہ آفیس بیرر چھو نہ سیکرٹری چھو تو یہ کیاں تھی آئیو چھے کیوی لیتھے آبادی واتو آگر بیدی چھے اللہ عالم انہو اللہ پر تواکل کرو چھے کہ آبادی واتو کھلاچ میں نکری جائے جے حقیقت چھے یہ تمہارا خدبت نہ ہو پیش کرو چھو حجی ہوں آمادہ چھو انتیار چھو کہ کوئی نے آنا اوپر مقابل کرو ہے یعنی سوال پوچھو ہے تو ہوں حجیل چھو جواب دیوا ماتے بیجو شیخ صاحب وارڈ فیڈریشن اٹلو بہتو بہار موقع چھے آنے بھاپری چھے حالانکے آفریکا انڈیا پاکستان ماں گریب ای ودوامات چھے آنے بارا ماں تمہیں شو کی ہو چھو آنے جو تمہیں وارڈ فیڈریشن ماں آوی یا پرموپ تاریکی تو تمہارو سو پلان سے آنا بارا آنے سوال چھے ہوں وارڈ فیڈریشن نو آفیس بیادر نتی آنے سوال حقیقت ماں چھے وارڈ فیڈریشن نو آفیس بیادر نتی آنے بہترین انسان چھے کتا میں نے پوچھی چکو چھو جارے آنے الزام نے آوی واتو بادی گنوا لائے گی تو میں پوچھا کرو کہ آبادو سوچے آنے بہت آسان تھی جواب میلو کہ آجے وارڈ فیڈریشن ماں حقوقنا بہیسا کتلا آوی چھے بہتران ملیان پانکتی بہتران ملیان پانکتی بہتران ملیان پانکتی وارڈ فیڈریشن نو آتو نتی آنے آپنے کھپے وارڈ فیڈریشن دنیا بڑھنا مسائل چھے حل کری ناکے بیجا ٹرسٹو جے چھے آجے کہ جے ماں گنا آپنا کومنا ڈیفرنٹ نمائندگی چھے ایلو کانو پوتانا ٹرسٹو چھے ایلو کانو کلیکشن پروبی بھی کوئی وارڈ فیڈریشن کرتا بے تران ملیان ماں سو تے ہوئے جارے ایک آنٹس پیش کرے چھے کہ آب بار ملیان نے دس ملیان نے پانچ ملیان نے تران ملیان وارڈ فیڈریشن کھرچو کئی دی بھارے کے میں آپ پیسہ وارڈ فیڈریشن نا پیسہ نا تھی ایک دونر شام گیا جو یو زینبیام اٹلی حالت کھرامی تھی اٹلا یتیم تکلیف ماں تا بچہوں مرتا تا یہ کہ منہ یہاں سکول بناوں چھے بے ملیان تران ملیان منہ آ کام کرو چھے بی جو برما ماں جائے بی جو بنگلہ دیش ماں چاہے آب بدا حالت جو ایک قوم نہیں کہ آپ نے شیعہ ہشنا چی آب تکلیف ماں چھے کہ ہم نے پروجیکٹ کرو چھے ہم نے بناوں چھے پر امارو ٹرسٹ ورل فیڈریشن کہ تمہارا ذریعہ تمہارا مبارک ہاتھوں تھی آپ کام تھے تو سب ورل فیڈریشن کہنا ام نے مبارک ہاتھوں نے مبارک نہ تھی کرو تمہیں پوتے کرنا کھو تو آپ نے سوا بھی ملے پیسے ہمارا نہ ہوئے تو یہ بہت سکھرا بی چھے تو ہوے ہوں سکھ کریس ہوں جو انشاءاللہ تعالی جو اللہ بنے توفیق آئی پی تو میں امارو منیفیسٹوں میں بہت چوکھو بیان کرو چھے کہ ساؤتی موٹو چیلنج گربت چھے آجے پانچ ہزار فیملیز میں میند کرنے ہوں پاکستان گئو انڈیا گئو ٹانزانیا ماں پر آئیو دارو سلام ماں جماعت ساتھ بیٹھی نے سوشل سرویس تا بارہ ماں پوچھا گئے رو آپ نے گربت نے ختم کروی چھے پوری کوشش کروانی چھے فلم پر میں بنائے ہوں چھے چار منٹ نو کہ جماں خواب پر گربت کے پاکستان ماں کھو شربانو باگ ماں گئو ممبای ماں گئو تو مومرا ماں گئو مکانو جو ہے ایوی حالت چھے کوم نی کہ آپ نے منت کروانے چھے آج جیلونروں جو گھٹا مٹا رکھا جتھے کانے دی چھے جائے نیے سمجھاؤں پڑ سے تیائے دوں چھے واندھو نا تھی پا کوم مہ پن جرور چھے چیریٹی سٹاس فرموم انہوں پر کام کروانے چھے تو آج چیز سمجھوانی بہو جانو چھے کہ ہمنا وولف ریڈیشن پوسٹ بوکس تھے گیو چھے آیا تیاں مکلاو تیاں برکت سواب تو ملے چھے پن آپ نے کروانا چھے بدارے پیسہ کلیک کروانا چھے بدارے حقوقنا پیزہ کروانا اب یہاں ٹرسٹو جے بہنے چھے لوکانے کیسوں آجتا میں وولف ریڈیشن آپ کو پیسہ آپ نے ہمارے سستانے مضبوط کرے تو کمنا چھے پروژیکس چھے اما ہمارو مضبوطی تھے انشاءاللہ اے ماری امید چھے تبککو چھے انشاءاللہ آئینہ اوپر امی کام کرسے شیخ صاحب کھواما کہ لگ بک درس ورش تھے دوبائی ماں وسو چھے تیاں رہو چھے دوبائی جیچے وولف ریڈیشن نو میمبر نتھے انشاءاللہ 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 ملٹن کائنز جماعتنا میمبر بنی گیا چھے تو آئینہ آبودو کئے بھی ریتے تھے انشاءاللہ بارہ مہتے چھے چھے خوٹا پیشاکو چھے پہلا تمہیں کہ دوبائی جماعت وولف ریڈیشن میمبر چھے کون کی دو وولف ریڈیشن میمبر نتھی ریجنال میمبر نتھی اسوشیئٹ میمبر چھے پورا اختیارات چھے دوبائی نے اکج اختیار نتھی کہ پریزیڈنٹ چھے الیکشن مہا ایلوکا ووٹ نا کری شکے ان ایگزیکیٹل کانسل مہا پہ ایلوکا نی کورسی چھے پہ ایلوکا ووٹ نا کری چھے جار سدھی ایلوکا ایک ریجن ساتھ ایک نتھی تھے گیا پرانتو ڈوبائی جماعت والف فیڈریشن نی اسوشیئٹ میمبر چھے ایلوکا بیشو مانے تم نے کہوں چھے کہ ہوں ملٹن کینز ماں رہیتو دوبائی آوا پہ ماری اولاد تیا پیدا تھے مارو مکان پر تیا چھے مارو ایک گھر چھے اٹلو سوڈی کہ میں تیا مدرسا میں سکھای رو مرلی سے پیرو چھے ہوں تیاں ریو چھے آج سوڈی مارا پاس ایک بیس چھے یونائیٹڈ کینگ ڈوبائی ایک مکان چھے ملٹن کینگ ڈوبائی مارو دیکروپن تیاں یونائیٹڈ کینگ ڈوبائی اندر بیجو دیکروپن انکریب جاوانو چھے تو مارو اردو بیس اگر میں ہوں ملٹن کیس ڈوبائی یو انہی ہوں ملٹن کیس ڈوبائی مارو مارو ری ایڈمیشن مارو آگر بیجو تو اما میں سو خراب کام کرو چھے اطلاع مارو مارو میمبر شیپ چھے انہی انشاءاللہ ریس تیاں پاسی شکس یمن نا کرائزیس بارا میں ایک سوال ملٹن کیس ملٹن کیس ملٹن کیس ملٹن کیس بتو ملٹن کیس اپنے دکھ تھائی چھے کہ ابھی باتتو تھائی رہی چھے کہ جارے ایک یمن نی قوم آٹلی تکلیف تھروں گئے اور ابھی باتتو تھائے تو حقیقت مات در دے دل چھے یمن نی حالت جارے خراب تھائی اپنا ایڈن ماں تیار ایلوکارنو کونٹیک تھیو وول فیڈریشن ساتھے کہ ہماری حالت خراب چھے شوٹنگ تھائی رہی چھے تو تیارے سیکریٹری جنرلے چار جنہانی کمیٹی بنائی بھی جہاں ہوں پر نہ تو انہی گھولام بائی پر ہاتا اپنے دوبے ماں رہتا تھا آپ نے کونٹیک کئی رہا گراؤن اپر اپنے جوگا کوم نے حالت بہو خراب چھے آپ نے اکھو ارگانی اس کے لئے حالت خراب چھے آپ نے بیان کروانی جوناتی پا آج مجبوری تھے کہ چھے بیان کرو کھا پہ چھے آپ نے میند کی رہی ہے الحمدللہ آپ نے شیپ نو انتیزام کی رہو کہ آپ نے حدیدہ ماں شیپ آوے کہ ویتنا ایڈن تھی حدیدہ سو دی پوچھا رہا چھے اللہ بہتر جانے چھے کہ ویتنا اپنے قوم نے بارے کائی رہا کہ ویتی اوگا ناس کے رہا سیکیوریٹی نا ساتھے کہ قوم آرام اتمنان تھی حدیدہ پہنچے پچھے حدیدہ تھی کشتی مجینے جیبوٹی سو دی پہنچے یہ آنکھو ریسکیو میشن میں اللہ ہے توفیق آئی پو کہ ہمیں شامل آتا گولام بای پن ہاتا بیجا بھائیوں پن شامل آتا آنکھو ریسکیو میشن کامیابی تھیو جیبوٹی ماں ٹیمپری بیز ہاتو آنکھ ورڈ فریدیشن نے گنو کھلچو تھاتو ہاتو پہ آنکھو جارے قوم ماں ایک مصیبت آوے چھے تو آنکھ اکٹھا تھی جائی چھے آنکھو پیسہ بیگا تھیا آنکھو کام تھیو پچھے بات آئی بھی کہ ہمیں جائے کیا بیجا کہ ہم نے یمن جاؤ چھے یمن نے حالت ساری نہ تھی بیجا کہ ہم نے آفریکا جاؤ چھے بیجا کہ ہم نے پاکستان بیجا انڈیا نے گنا یورپ نے امریکا طرف جاوا مانگتا تھا تیارے پوری کوشش تھامام آئی بھی اگزیکیٹر کانسول نے بڑی میند کیلی یونائیٹڈ ڈیشن میں پہنچی گیا بیجا ایجنسی پاسے حالی گیا بچانوں ایجیوکیشن ماتے گنی میند کیلی کتلا مہینہ ہو نکے رہا یمن ماریتا گیا خرچا واتتا گیا کوم نا گنو گنو خرچو تو کتلا مہینہ سو نیتیا ریا پچھے انتھ میں ایو سیچویشن آئیو کہ ہوے جیبوٹی ماں پن تکلیف پرتی تھی کتلو راکھے پیسانا پن تکلیف ہو ہوتا کہ کتلو راکھے تیارے بدا نے چوئس دیوام آئے ہو کہ تم نے کیا جاؤ چھے ورل فریریشن ہم نے سپورٹ کر سی جاتا ہم نے جاؤ چھے مقناف سو پہ یوروپ نو راستو کھولو نا تھی یوروپ نو راستو کھول سے تو انشاءاللہ آگر جتا تمہیں جو تھائے تو تھا سے کینیڈا نو ہوئی امریکا نو ہوئی کہ یوروپ نو ہوئی تو پرند تیارے بدا الگ الگ فیملیز نے کیا ہو میا کہ تم نے ڈیسیشن کرو پر سے زندگی برد تو جیبوٹی ریوہ ماں تک قابل نا تھی تیارے الحمدللہ بیجا فیملیز نے کی دو کہ ہم نے آفریکا جاؤ چھے بیجا فیملیز کے ہم نے جاؤ چھے ملیشیا بیجا فیملیز کے ہم نے اراک جاؤ چھے بیجا فیملیز کے بیترے فیملیات کہ ہم نے مدگاست کار جاؤ چھے یہ بیتنے الگ الگ فیملی مختلف چھے لیکن جانے جا الہمدللہ آج پر تمری کاری اراک ماتے زیارت ماتے جاؤ تو کئی تعداد یمن نی کھا الارابق اس پینک سکوم بصد queremos کلچر anci فرم کلوبیری برایی supply گر موجود کی تاسا کی کرNAک Daar اراک سپسن کام کام کار چھے گولام بار بیمانی در نور موجود جا گل آدم سکیش دانات لہذا باست دار اور حلانہ pixوز میکنود جا собствен �پنے فرامس دانی ہیں ا لگا فرidgewang سکتا کرد کنیا اور سا رہا بیجا کیا دا آفریق sustainable س خروبنپ32 جنگے کردیا اپنا اس ین کو ایک دار بائی ہے یہ تو دیکھتا ہے جب کوئی رکھی نہ کھنے یہ لوگوں کو جانے ہوں اور کوئی مقان پر ایسا تھا ایسا ہوں کہ ہماری حمد پر ایسا ہوں اگر یہ کمانی تھی ہے بایاری رسول�� پر رسول تو ان لوگوں کو بچگیر ایسا ہوں تو ورلد فیڈریشن نے پوری میند کری اپنے کی طائم سے ان لوگوں نے کہا وہ프 سیٹلمنٹ پر ایسا ہوں تو ان لوگوں نے کوئی انتصالات میزے بچی تھی لوگوں نے کہا کہ میں جان جان مدد کروں موٹا موٹا فیکٹریوں اپنے بزرگوں نے کہ نوکری اپنا ہو جتلو بنی شکے والفیڈریشن نے میند کری اے ارگنیزیشن کہ جنہا ورس ماں بے کتران ملین پاؤنڈ آپے جنہا تبلیگ نو کام ایچوکیشن نو کام ہیلتھ نو کام نیو جماعت نا تکلیف ہو مدرسا نو کام انہا اوپر یمن نو آوی جا تو ای فیڈریشن کتلو کری شکے ماتے اے بیتران ملین کافی نتی اے فیڈریشن نے گنو پیسہ ودا وانو چھے انہا اے قوم نے جھرور چھے کہ ہوے امارا جنہا انسٹیٹوشن میں انویس کرے تو امیں امارے قوم نے ودا رہ دھیان راکی شکے انشاءاللہ شایخ صاحب تمہیں اتیارے فول ٹائم کام کرو چھو انہا کام آوی چھے کہ تمہارو پوتانو کوئی کام دندو نتھی تو سوال ایچھے کہ ورلڈ فیڈریشن نے تمہیں کیوئی دیتے منیج کرو چھے آیا تمہیں قوم نے تمہارو پورو سمائی نی تائم آپی شکشو آپ نے ایک عجیس حوا چھے کہ بانسو کے چھے ہونسو کرو چھے برنے دک پچھے ہونسو کرو چھے ہمارو پوتانو الحمدللہ دندو چھے انہا پروری دکھے آرینو لاک نکرور شکر چھے اللہ خیر و رازی کین چھے مارو دندو سارو چھے اللہ خیر شکر چھے کامیت لگتا ہے براوٹلی کھاوی چھ مانی چھے میرے بیر روٹلی کھاوی چھے مارا بچا ہمامیت لگتا ہے چھوڑا ہمتے ہیں تو یہ سیچویشن کھرو ہمارا بزمس ببوط چھے مارا را حیر کھو کہ مارا گناہ رسپونس بلیٹی چھے ہے چھوڑا ہمیت سمبالے تو کم از کم پچاس تکا مارا کام اور شکرنا کو تو ہمارا ورل فردریشن ماری قوم نیک وقت محصول تایم پو کہ ایوہ ٹائم آپ کے مارو آخرت بنے اطلاع ماتے الحمدللہ ہوں مارو کاروبار نے اگل حق چلا ہوں چھو اور ہوں پورو ٹائم آپ پوچھو کہ والفیڈریشن اور ہماری ٹیم نے مضبوط بنا سو اور تے اوپرانت میں پلیج کرو چھے اپنا منیفیسٹوں نے اندر کہ آپ نے چیف ایگزیکیوٹیو اوفیسر نے پوائنٹ کر سو اینو پن خرچوں نے انتظام تھی گو چھے الحمدللہ فیلیترو پیز آوی نے کہ ترون بارس نو کھرچو آپ پیس تمہیں سی او لے لیو تو سوچھے اوپریشن سر کو چالے انہیں تمہیں اوفیس بیرز سٹریٹیجک بیچار کرو کہ قوم نی دور اندر چھے قوم نی کیا لے جاؤں چھے تو روج نا روج نا جو کام ہو چھے لگا بیجا چلا ہوئے انہیں اپنے آگر بطا رہے والفیڈریشن اماری قوم نی آخر تو گربت چھے ایڈیوکیشن چھے اسلامی ایڈیوکیشن چھے ایمپلوئیمنٹ چھے یونیٹی چھے کم نی آپریشن آئیزر چھے ایڈیو کام کرو چھے سہت چھے ہیلت چھے انہیں انشاءاللہ مانے امید چھے کہ اپنے اوپر پورو کام کرسے چھلو سوال چھے شیخ سایب کهوام آوی چھے کہ آجے تکریب بان ویس ورس تھیا ورل فیڈریشن او لاغی چھے کہ ایک گروپ جان چلاوی رہی ہو اینے تمو کون گھنان ورس تھیا ورل فیڈریشن نی اندرمہ کام کرو چھے تو سوال ای چھے کہ آ ویش تامی سو چینجنگ لے آو چھے جو تامی اگر پرموک تاریقے آئی باتو ایا سوال نا بے حصہ چھے که ویس ورس تھی ایک گروپ چلاوی چھے کئی گروپ آپن ایک جات نو بناوے لی چیچ چھے مرہو مولا آزگر پرموک تھا ورل فیڈریشن پچھے ہیدر ہاں جی پرموک تھیا پچھے مولا آزگر پچھا پرموک تھیا مولا نو انتقال تھیو تو قوم نی لائگو کہ آج ورل فیڈریشن ٹوٹی پائی ری پلومت تا قوم نو سمپ ریو آنے تیارے الیکشن تھاوا تھو آنے حسنین بھائی ایوال جی منتخب تھیا یونینی مسلی ایمنا پچھے پاچھو انتخابات تھو بے کینڈی دیٹ ہاتا سبتین بھائی پنجوانی نے آمد بھائی آس آمد بھائی آسام الیکشن مہ کامیاب تھیا اینا پچھے پچھے بیچو الیکشن تھو جب چار پانچ کینڈی دیٹو ہاتا تیا ایک قوم نکی کہرو کہ آنوا دوکٹر آزگر مولدین پرموک تھیا دریک پگلے پگلے الیکشن ہوئی چھے انہیں قوم نی اختیارات مچھے کہ قوم کینے سمجھے کہ بہترین انسان چھے کہ قوم نی آگر بدا رہی چکے آنوا بھائی درم سی جرہایا تو کوئی نا خلاف نہ دو تو ای یونینی مسلی اپوئنٹ دے گیا آنوا بھائی تو دار اسلام نا پرموک رہی چکیا چھے آفریکا فیڈریشن نا پرموک رہی چکیا چھے انہیں ورل فیڈریشن نا پرموک ریا آنے پچھی جارے آنوا بھائی کے ہوں ابو نتی رہ تو تیارے میں مارو نام درج کے لئے مارا پوتانا ویچار کری نے گھنو کہ مانے کوم ماندشامہ تے کام کرو چھے آگر ودارو چھے چیلنجز گنا چھے جوانیاں نے لے آو چھے گربت نے ختم کرو چھے ایجوکیشن اسلامی ایجوکیشن نے مجبوط کرو چھے مرجیت ساتھے مضبوطی کرو چھے بدا کام ہو کروا چھے تو میں مارو نام میدان میں نے کئی گینگ کیا چھے آبادو چھے انفرچنیٹلی آیا جے چھے آبادا بیچارو آوے چھے شیطانت بیچارو چھے چھے آپ نے محفوظ رہے کہ آپ نے توفیق کرے کہ آوہ بیچارو نا آوے کا کئی او کئی چیچ چھے نہیں آنے تیو پراتھا ہوئے ہوں کاریسو آگر چھتا مارو منیفیسٹو تیار چھے میں منیفیسٹو میں پورو پیش کرو چھے کہ حصول کروانو چھے پانچ حصہ ہو چھے غربت نے ختم کرو اسلامی کے ایڈوکیشن نے ودا ہوں آپریشنلائزیشن نے مضبوط کرو جوانیاں نے لیا ہوں عورتوں نے کاموں میں آگر ودا رہ کرو ویلفرنو کام نے مرا ہوں چھے سینئر سیڈیزن پر گنو کام کرو چھے اپنے انشاءاللہ تعالی آوٹریچنا کام تبلیغنو کام کرو چھے آبدا کام نے مجبوط تر کرینے قوم نے آگر ودا رہ چھے میں نے یقین چھے کہ ایک لاکھ ویز ہجار لیگ قوم ہمیشہ آباد رہے سے اگر ہمیں سرکھی لیڈرشپ آپ سوہنے سرکھو کام کرو